بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے رحمت و برکتو کے سائے میں رکھے تو آج میں آپ کے لئے رات سے رات کیا کسی بھی ٹائم کی بچی روٹی سے بہت مزیدار سنیکس کے ریسپی لے کے آئے ہوں اس طرح سے آپ کی روٹی زائے نہیں ہوگی بہت اچھی اور کرسپی جو ہے سنیکس بھی ریڈی ہو جائیں گے آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے بہت ہیلڈی ہیں ان میں ہمیں نے ویجٹیبلز یوز کی ہیں تو اس کے لئے آپ کو میرے ویڈیو جو آئے اند تک دیکھنا پڑے گی اور ٹرام نے ریسپی آپ ٹرائی کیجئے گا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا تو جی سب سے پہلے جو روٹی میں رپاس پڑی تھی رات کی بچی اس کو میں نے ایسے ٹائنگل شیپ میں کاٹ لیا ہے آپ اس روپنی روٹی کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ لیجئے گا اس کے بعد میں نے ایک آلار جالو لے کے اس کو بوائل کر کے میش کر لیا ایسے ایک بول میں نے بیسن کر لیا ہے یہ میں نے پودینہ کی پتیاں لیا ہے میں نے تیر میرچے لے کے ان کو چوب کر لیا ہے یہ میں نے ہرادنیا کی پتیاں لیا ہے اور ساتھ ہری پیاز لیا آپ چاہیں تو دوسری پیاز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والی پیاز آویلیبل نہیں ہے تو جی سب سے پہلے ایک بول لیتے ہیں پیاز مرچے اور فیلن پریپیار کر لیتے ہیں اس کے لیے جو میں نے آلو میش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بول میں ایٹ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ پودینہ کی پتیاں ایٹ کر دیتی ہوں ون ٹیبل سپون چوب کی پیاز ایٹ کر دیتی ہوں اور ون ٹیبل سپون جو دھنیا کی پتیاں وہ ایٹ کر دوں گی اسے جو ہماری حرے برس نیکس ڈیڑی ہوں گے آمینے لیے ہماری میرچے ایڈ کر دیں نمک آپ کے بازائی کا یک سکتے ہیں ہاپ ٹیسپون چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں پیسا و گرم سال ایڈ کر رہی ہوں آمینے لیے ہماری میرچے ایڈ کر دیں تمام ازدائی کو اچھے سے مکس کر لیم سپون کی مدد سے تمامی ذا کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اچھی سی جو ہماری فیلنگ وہ پریپیار ہو جائے اور یہ دیکھیں جو آلو کی فیلنگ میں نے ایڈ کرنی ہے اس نیکس میں وہ اچھے سے پریپیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور بول لیتی ہوں اس میں میں گرم سوری اس میں میں بیسن ایڈ کرتی ہوں اور بیسن کا بیٹر منا لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو میرے پاس چوپ کی ہوئی ہری مرچے تھی وہ ایڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ہری پیاز ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں پودینے کی پتی ہیں جو ایڈ کر دیتی ہوں اور ان تمام اجزاء کو اچھے سے سپون کے مدد سے میں مکس کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں سپون کی ہلپ سے ان کو تمام کو مکس کر لیتی ہوں اور یہ تمام اجزاء جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اس کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے اس میں ہاف ٹی سپون نمک کی اٹھ کر رہی ہوں نمک بزائی کا اصنال کر سکتے ہیں ایک ٹیور سپون جو ہے اس میں میں سوکھا دنیا اٹھ کر رہی ہوں سب سوکھا دنیا ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اٹھ کر رہی ہوں اب یہ تمام جو ڈرائے انگریڈیاں سے میرے پاس ان کو میں سب سے پہلے جو ہے وہ اچھے سے سپون کی مدد سے مکس اپ کر لیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں پانی اٹھ کروں گی یہ تمام اجزاء اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایک کپ پانی کا اٹھ کر دیتی ہوں پانی اٹھ کر کے میں سپون کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کر کے ایک ٹھیک سا بیٹر بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں میں جو بیسن کا بیٹر ہے وہ میرا ریڈی ہو رہا ہے میں اس کو اچھے سے سپون کی مدد سے میں اس کو مکس کر لیا ہے یہ میرا بیٹر تو ریڈی ہو چکا ہے لیکن اس کو مزید فلفی بنانے کے لیے میں سپون کی مدد سے ایک ڈریکشن میں اس کو تین مینٹ بیٹ کرتی رہوں گی آپ بھی ایسے ضرور کیجئے گا اس سے آپ کا جو بیٹر ہے بہت فلافی بنے گا تو یہ دیکھیں میں اس کو سپون کی مدد سے تین مینٹ بیٹ کر لیا ہے اور یہ بہت اچھا اور فلافی بن گیا ہے اس کی کانسٹیٹنسی جو ایسی چاہیے تھی اور وہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ مار جو بیٹر ہے بیٹر ہے بیسن کا وہ ریڈی ہو چکا ہے میں ایک پیل نے لیا ہے اس میں ایک کپ کوکیہ ڈریک کرتی ہیں اس کو فل武 área پی گرم کر لیتے ہیں جب تک میرا معلوم گرم ہوتا ہے تب تک میں سنیکس کی مرم ہے میں بیٹر سپون کی مدد سے اس پر جو آلو کی مرم سپریٹ کرسا اسیößے آلو کی ممز نہیں تینچتے پر سپریٹ کرسا اسی طرح باقے بیٹر بھی آپ ایسے کل دیجیے گا ایک پیس پر جورا سپریٹ کرسا کے شار بیٹر کشا کی ہے پرس کریں گے تاکہ آپ اس میں اچھے سے جھوٹ جائیں یہ دیکھیں میں اس کو پرس کر لیا ہے اور سائدوں سے جو فیلنگ تھوڑی بہت جو باہر آرہی ہے اس کو سپون کی مدد سے ایڈجسٹ کر لیں تو ایک سنیک جو کی فیلنگ جو ہے وہ اچھے سے ایڈ ہوگی ہے اب اس کو میں جو ہے وہ بیسن والے بیٹر میں اچھے سے ڈپ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تینوں طرف سے جو اس کو بیسن والے بیٹر میں ڈپ کر لیا ہے جو ایکسرا بیسن ہے وہ میں اس کے اندر ڈپ کر دیتی ہوں آئل گرم ہو چکا اس میں بابلز بن رہے ہیں اور اب اس میں سنیک میں جو ہے اس میں آئل میں گرم آئل میں ڈال دیتی ہوں اسی طرح جو باقی سنیک سے ایک ایک کر کے وہ بھی آپ نے اسی طرح پرپیئر کر لینے ہیں اور میڈی آف لیم پر میں ان کو کھوک کر رہی ہوں اور دیکھیں ایک سائیڈ سے یہ پرپیئر ہو رہے ہیں تو میں ان کی سائیڈ جو اساسا چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دکھنے میں آپ کو کتنے اچھے لگ رہے ہوں گے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے آپ کی جو بچی روٹی وہ بھی ضائع نہیں ہوگی اور بہت ہی اچھے بہترین کرسپی سنیکس جو ہیں ہیلڈی سنیکس ریڈی ہو جائیں گے آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گے یہ شام کے ٹائم ایک سو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا چاہے کے ساتھ تو اس ٹائم پر یہ بہت اچھے لگیں گے تو جی آپ یہ میرے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جو انگریڈنس بتائیں وہ سارے انگریڈنس آپ یوز کرنا آپ کو میرے ریسپی بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی اور جو کومیرس کے ذریعے مجھے فیڈ بیک بھی دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگی آپ نے ریسپی ٹرائی کی ہے مجھے انک اس کے لئے آپ کی حصلہ وزائی کو ضروری ہے اللہ حافظ